بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُو إِلَّا إِلَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانًا لَخَوْنَ بَغَارًا بِجَ گُلْشَنْ تِمُخْ بَاغ دِوَالِ پَر تَعْبُنَا نَئِنِ وَاج مَارنی نَئِنِ کِسِ مَا بَاگُوْ تِمُخْ بَاغ دِوالِ پَر تَعْبُنَا نَئِنِ تِجِمِ لَاڑ لَدَائِنِ مَا پیارِی اِوَنِ کِسِ بِي لَاڑ لَدَا مُنَا نَئِنِ اَوَ دِل رُمْدَا رَنْدَائِ تَعْبِ کے جان والے نے مُڑ کے آن وَنَا نَئِنِ مُقْتَصَر حمد و صلات و بعد چھے کئنٹے ہو گئنے میں نو اسٹریٹ بیٹھے آنوں اور میرا میں نہیں چاندہ مولانا بلال ماس صاحب دا یادو بے ہو یا ہی پی آوے گناہ کی ہو یا ہی پی آوے مولانا آسر بربانی صاحب دا میں محمدی صاحب بگر قویسٹ کرانگا کہ تین دن دا جلسہ رکھو توڑی میر بانی ایک دن دے ہو بندی بلالو ایک دن اعلیدی بلالو ایک دن پامیجڑے مرضی بلالو تو جو میرے ور رہے اللہ تعالیٰ تو انو سارے انو دنیا آخرتیاں پلائیاں نصیب فرمائے اور تسی قسمت آڑے ہو کہ تسیب تشریف رکھ دے ہو اللہ پاک تو انو جدائے خیر اطاع فرمائے قرآن پاک دی جڑی آیتِ کریمہ لاحیصہ میں تلاوت کیتے ہیں ماں باپ دی اور اللہ نے اپنی اطاع دت سے ہے ماں باپ دی گلکی کر دیئے جہانے کے دنے جس کارویچ ماں نہیں ہوں دی اور سویڑیچ چھانی ہوں دی پتر پا میں جانوی منکے پر ماں کڑنا نہیں ہوں دی اور جب تک ماں ہاں نہ کرے رب ولو بھی ہاں آ جگہ ویلی پہی بھی اور میری منو نا تو انو اللہ دا واسدہ ہی تھی آو سارے آو ماشاءاللہ جگہ پور کرو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو اللہ نو سانو سارے انو دنیا آخرتیاں پلاہیاں نصیب فرمائے جو تو ہی مسئلہ کہلے حدیث نے بیان کی تھی یہ کوئی جمکیں نہیں کر سکتا اللہ دے فضل اور جو اہل شاہ صاحب بادی شاہ نے حدیثہ نے بیان کی تھی اللہ پا آگنے ہو جب پتر جمعنی نہیں دیتا اوروں سے سنا تم نے اوروں سے کہا تم نے کچھ کچھ ہم سے بھی سنا ہوتا کچھ ہم سے بھی کہا ہوتا میرے محترم بھائیو یہ ساڑا کاراپڑا ہے اللہ دے فضل و کرم نہ اسی جی تھے صحابہ دی حضرت بیان کرنے ہو تھے پیغمبر جی سنت رفعیدیندہ بھی تذکرہ کرنے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اندر ایک نماز بھی رفعیدیندہ بغیر پڑی اور یقینی باتیں پیر زیادر احمان قادری صاحب زندہ مثال میں تکبیر مسجد میں جمع پڑھانا لاہور اللہ پاک نے وعبی پیر پیدا کی تا کہ وہ ہے صبحان اللہ اللہ میں گال صرف ایک کی تھی ہے میرے محترم بھائیو تھے وعبی سنی دے ہو بندی تھا چگڑا لے کر نہیں پیڑا وعبی سنی اے میں نہیں آتے بارا اپنا عقیدہ بیان کرنا تھے میرا حاک کے میں میرے محترم بھائیو نبی محترم رسول معظم پوری کائنات سردار محمد الرسول اللہ نے جڑی تبریغ اور تحید اور عقیدہ رسالت میں سمجھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اوہوی مسئلہ کے اعلی حدیث نے سمجھایا ہے اسی چور دروازے نہیں کھولے چور دروازے نہ پیغمبر لکھیں صلی اللہ علیہ وسلم دے رسالت دے کھولن دیتے نہیں نہ اللہ دی تحید دے کھولن دیتے نہیں انشاءاللہ سی اطاعت محمد رسول اللہ دی کرنے آ کہو انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاند باتیں لازمی سمجھ دا سا آل آکیلو تکفیلو اشارہ سمجھتے گئے ہو وہ کی تجھ میرے محترم بھائیو توجہ میرے بل کرو میں کوئی ایڈی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی بس ایک عید پڑھا گا دو تینا دی ساتھ پھر میں اپنے پرامانوں اب مائک پکڑانا ماں کیونکہ اے آج ستائیس میں رہاتی لگ دی پہی ہے اللہ پا کے سنو قبول و منظور فرمائے مولانا اپنے لگنی محمدی صاحب ساڑے پیارے پائی جاننے مولانا انام الرحمن محمدی صاحب اللہ پا کے نا دیا منتا قبول فرمائے اور میری دعا ہے کہ میں چاند ہی منتا اندر تھوڑا تھوڑا کچھ نہ بیان کرا اللہ عمل دی توفیق ادا فرمائے میری ارتسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دے سینے دے قرآن آیا سبحان اللہ فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا اوئے میرے سوڑےوں جتھے عقید ہے تو ہید میرے علماء نے بیان کی تائے اُتھے اے بھی تسنا ضروری ہے عقیدہ تو ہید اندر رب دی آد اندر رب نو نمازہ رفعی دین والیاں قبولنے سینے دے ہاتھ بنڑن والیاں نمازہ قبولنے اور بولو نمازہ قبولنے میرے پیغمبر نے پوری زندگی اندر ایک نماز بھی رفعی دین تو بغیر نہیں پڑی جاؤ اگر میرا عقیدہ غلط ہے میں پیغمبر تے چوٹھ پنے اللہ میرا ایتھے بیڑا گر کر دوے جس سنت نبی دی منڈی نہیں اہل سنت صدان دے کی مانے اور حضرات سادہ سوڑا عقیدہ اللہ دے فضل و سانل تقریر انشاءاللہ فیر کرانگے اور ساڑھے محبوب پیغمبر نے عقیدہ دی تھا اور ابو بکر عمر عثمان علی تے ذریعے اور جس سونے ابو بکر دی شان بیان دیئے میرے ابو بکر نے ایک نماز بھی رفعی دین تو بغیر نہیں پڑی میرے ابو بکر تے عمر تے عثمان علی نے توجہ میرے بل کیج گئے عقیدہ اپنی جگہ تے بے عقیدہ تے اپنی جگہ تے بے آؤ سنو میرے پیغمبر لکھے سلام دے صحابہ تے عقیدہ میں عقیدہ صحابہ بھی بیان کراں تے رات مک جائے بات نہیں مکڑی آؤ تو جو آواز سادھا کر دیو میری ارتوسان دے پیرو نرشد جناب محمد میرے سونے اترود اچھی پڑو نا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن نازل کی تے فرمایا واقع رب کا اللہ تعبدو اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میں فیصلہ کر دیتا ہے عبادت کیتی جائے گی تے اللہ عرشان والے دی کیتی جائے گی رکو کیتا جائے گا اللہ عرشان والے نو کیتا جائے گا سجدہ کیتا جائے گا اللہ عرشان والے نو کیتا جائے گا اور میرے سونے اور رب دیئے باب دتے ہم در بھی کوئی شریک نہیں میرے نبی دی سنتے ہم در بھی کوئی شریک نہیں ہمیں اسے واسدے محبت پیار نان میں دعوتیں جو کر کے دیں دا جامان ایو القیوم مولا سب کا حاج تروا ہے ایو القیوم مولا پڑھا ایو القیوم مولا سب کا حاج تروا ہے ایو القیوم مولا سب کا حاج تروا ہے میں مگتا ہوں تیرے در کا میں مگتا ہوں تیرے در کا تُو میرا پادشاہ ہے ایو القیوم مولا سب کا حاج تروا ہے اور دامن میرا خیالی میں ہوں تیرا سوالی دامن میرا خیالی میں ہوں تیرا سوالی اتنا جانتا سادا دامن رب پک گئی پھیلتا اے کسے غور دے کے پھیلتا دامن میرا خیالی میں ہوں تیرا سوالی بیٹھا ہوں تیرے در پر بڑھتے تجھو لی خالی بڑھتے جاؤں کہاں میں مولا ایک تیرا خیاس راہے ہم ایو القیوم مولا سب کا حاج تروا ہے ہمارا دا تائیلہ اور کیا چاہیئے ہمارا پڑھو خسارے ہمارا دا تائیلہ اور کیا چاہیئے اے تھے تے لوگ کنجر تے مجریف گان گون لگیا نہیں شرم آمدے اے راب دی تو ہی ابدا جو ملا اوچی پڑھو ہمارا دا تائیلہ اور کیا چاہیئے جڑا میرے نن پڑھو اللہ انہوں مکہ مدینہ جڑا مکہ مدینہ بیکھنا چاندہ میرے سون میں آدھے بیت اللہ دے سامنے پڑھ کے آیاں ہمارا دا تائیلہ اور کیا چاہیئے ہمارا دا تائیلہ اللہ دی قسمیں سانو دوڑے نہیں آمدے جڑے پڑھ پڑھ کے سنائے سانو زفزی تقریران نہیں آمدین جڑی یا لوگ کانو اے میں گوڑ موڑ سنائے سانو آمدہ اے اہل حدیث دا سٹے جے سانو آمدہ یا راب دا قرآن آمدہ بے یا پیغمبر دا فرمان آمدہ بے ہمارا دا تائیلہ ہمارا دا تائیلہ محمدی صاحب آگے ماشاءاللہ ہمارا دا تائیلہ اور کیا چاہیئے ہمارا دا تا خودار اور کیا چاہیئے یقین جانو وقت ہوئے نہ میں تینو کھول کھول کے پیغمبر دے فرمان سنا ماں آؤ سونے ہو میں کتھوں کتھوں پیغمبر دے کے سلام دے اترنوالے قرآن ویچو پھلا دی تو ہی ایب دا دی کر کر آن ہوتھو دا پرندہ جان دے ہو ہوتھو دا حاضری لائیے تے نبی صلیم آمدہ دور چار رہے آئے ہوتھو دا نظر نہیں آ رہے آ رابدہ نبی غصے دے اندر آجان دے رابدہ پیغمبر سلیمان علیہ السلام فرمان دے اے ہوتھو دا کدھر چلا گیا بے انہوں آ لیند دے ہو میں زبا کر دوں گا اگر انہیں کوئی مکھول گال پیش نہ کیتی دے میں انہوں زبا کر دوں گا ہوتھو دا اڑتا تھوڑی دیر بعد آئے ہیں رابدہ پیغمبر سلیمان ارزق فرمان دے رے اے ہوتھو دا کدھر چلا گیا سیں میری اجازت تو بغیر ہی ٹور گیا سیں ہوتھو دا قیمدہ رابدہ نبیہ تو آئی خدا دی میں کیسے علاقے ویچوں گزرے ہوں ایک جتے بی بی بلکی سے جڑی اللہ تو علاوہ گیر اللہ نو سجدے کران دیئے اچھا جناب سلیمان پیغمبر ہوتھو دا دیا چن جاندے ویچوں جملے سنے تے خیران ہو کے رہ جاندے نے اے کوئی بندہ کوئے کہ اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ کران دیئے تے گال منڈنے چاندیئے اے پرمدہ کہندہ یو پرمدہ سونے یو پرمدہ ہوتھو دا کہندہ رابدہ نبیہ اے بی بی بلکی سے غیر اللہ نو سجدے کران دیئے کدھی آپ نے آپ نو کران دیئے کدھی جناب چاندے سورج دے ستاریاں نو کران دیئے رابدہ نبی سلیمان علیہ السلام پچھ دینے اے خود خدا میں نو داستے سے ہی پھر سجدہ کنو کرنا چاہی دے اے نہیں کہ رابدہ پیغمبر نو پتا نہیں کہ سجدہ کنو کرنا چاہی دے اسلام در اللہ دے نبی سلیمان خودود دینے چون جاندے ویچو اللہ دی تو ہی ابدا ترامنا سننا چاندے سن خودود بولے اے تے مشرکان دا سینہ ساڑ کے بولے خودود قیمدہ رابدہ نبیہ تے نو ہی پتا ہے اللہ یسجدو لیلہ اللہ پڑھو اللہ یسجدو لیلہ اللہ یسجدو لیلہ اللہ جاندہ میرا دل کردہ ہر دربار دے ہوتے میں لکھ دمہ پانچ سات بینر لاکھے اللہ یسجدو لیلہ ہر جناب سجدہ گات لکھ دمہ اے پاکستان دے اے پوڑے اے مونسل مانو اللہ یسجدو لیلہ حقیق فرمایا وہ پل والی دین احسانہ فرمایا اپنے ماں پہ انہچنگا سلوک کرنا میں ایتھے ایسے ایسے پزرگوی مجود نے جرمید میرے محتر مولنا بلال مازا بھی مجود نے ببو جام دنیا تو چلے گئے مولنا مطلقنی محمدی صاحب مجود نے ایسے ایسے مجود نے جنہ دیں امام وہاں جنہ دیں باپ جنہ دیں امام پہ انو فوت ہویاں بیوی تے تی تی تے چاڑی چاڑی سازدار سا دنیا تو گزر گیا بے چھوئی شانسی تے خوشی تا موقع ہم دائے تے ماں پہ آن دی کبر تے ٹور جان دینے تے کہیں دینے اپنے تصورننی امام پہ آ رہی ہے جدو میرے کڑ پیسے آئے تے توں دنیا چھوڑ کے ٹور گئی ابو پہ آ رہی ہے جدو میرے کڑ دالتا آئیا تے توں دنیا چھوڑ کے ٹور گیا اور سونیاں رون دیاں اکھاں رہ جان دیاں نے پر مویاں ماں وقت دوں دیاں نے وقت ماں دے پیار نارو کی سیدہ پیار نہیں لوگ کو ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ماں ایک ایسی ماں ایک ایسی ہے عظیم خستی لگے ماں واباج اپنی پہ گام نہیں بستی لب جائے ماں جی تھوں ایسا کوئی بزار نہیں لوگ کو ماں دے پیار جیاں کی سیدہ پیار نہیں ماں دی او شان رب وکھری بڑھائیے اوے پوچھو دے کون جی دی ٹور گئی او مائیے اوے پوچھو دے کون جی دی ٹور گئی او مائیے یتیمہ تائیمہ جیہا لب دا پیار نہیں لوگ کو ماں دے پیار جیہا کی سیدہ پیار نہیں فرمایا واقع ذا رب کا اللہ تعبدو اللہ یاہو وَبِلْوَالِدَيْنِي پڑھئے وَبِلْوَالِدَيْنِي وَبِلْوَالِدَيْنِي اخسانا موسیقی